اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بہت ہی زبردست جو ہے حلوہ اس کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی اس کے لیے میں نے لیا ایک پاؤ سوجی اور چینی جو ہے میں ایک پاؤ اور سوا پاؤ تقریباً لوں گی تین چمچ میں اس کے اندر جو ہے چینی کے مزیر ڈالوں گی تو یہ تمام جو ٹیپس ہیں اس کو غور سے سنا کریں ایک پاؤ جو سوجی لی ہے اور سوا پاؤ جو ہے وہ میں نے چینی لی ہے اور گھی جو ہے میں ایک پاؤ ہی لوں گی ایک پین لوں گی ا��는 جو ہے میں ایک پاؤ جو کی ہے وہ ڈال دوں گی اور اس کو پہلے ہم ہلکہ سا گرم کریں گے گرم کرنے کے بعد اس کے اندر میں سبز علائچیاں جو ہے وہ نکال کے تو ڈال دوں گی تو آئیل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اندر سبز علائچیاں شامل کر رہی ہوں سبز علائچیاں جو ہے اس کے منہ دانیں جو ہلک سے نکال لیں ہیں چلکے لک کر دیا تو اسی طرح سے آپ بھی کر لیں ان کو ہلک ہلکہ سا کوٹ لیں تو تمام ٹپس کو ضرور فالو کیا کریں جو میں بتاتی ہوں دیان سے سنا کریں یہاں پہ آنچ ہماری درمیانی آنچ ہے اب اس میں ہمیں سجی جو ہے وہ ڈال دی ہے اس کو میں تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک درمیانی آنچ پہ بھونوں گی اس کو میں چھوڑوں گی نہیں اس کو میں سلسل ہاتھ چلاتے جائیں گے تو یہ بہت ہی مزیدار پڑی کا حلوہ جو ہے دابا سٹائل جو حلوہ ہے وہ ریڈی ہوگا آپ نے پورا دیکھنا ہے کہ کس طرح میں درمیانی آج میں اس کو تین سے چار منٹ تک دوں گی ٹائم کا آپ نے خاص خیار رکھنا ہے اور اس چیز کو دیکھیں اس کے اندر جو ہے تین ایک پاؤ جو ہے وہ میں پانی ڈالوں گی تو آپ جس سانچے سے اپنی سجی کو معافلے ہیں اسی سانچے کے تین بار جو ہے وہ پانی ڈال سکتے ہیں گلاس کے ساتھ معافلے تو تین گلاس اگر ایک گلاس آپ کی سجی ہے اگر کپ کے ساتھ تو ایک کپ آپ کی سجی ہے تو آپ تین کپ اس کے اندر جو ہے وہ پانی شامل کریں گے اس کو مسلسل ہم حالاتے جائیں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں تو چینی ہم یہاں پہ ابھی ایڈ نہیں کی چینی میں بانوی ایڈ کروں گی اب اس میں میں کلر شامل کر رہی ہوں آپ کو جو کلر اچھا لگتا ہے پنک اچھا لگتا ہے وہ ڈالیں ریڈ اچھا لگتا ہے وہ ڈالیں زردہ اچھا لگتا ہے وہ ڈالیں اگر نہ بھی ڈالنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کلر مت ڈالیں آپ اس کو بغیر کلر کے بھی بنا سکتے ہیں تو اس میں میں نے چونکہ پوری کا جو ہلوہ ہوتا ہے اس کا یہ والا کلر ہوتا ہے میں نے اس میں ایک چمچ ڈال دیا تو یہ تھوڑا سا گہرا کلر ہو جائے گا پکنے کے بعد اس کو آپ دیان سے دیکھا کریں پوری ویڈیو کو کہ کس طرح سے میں بتا رہی ہوں اس کو مسلسل ہم حال آئیں گے ابھی تک میں نے اس کے اندر چینی نہیں تھی ڈالی اب میں اس کے اندر جو چینی شامل کر رہی ہوں آنچ میں ہمیں نے دربیانی ہی رکھی ہے اب دیکھئے اس میں گھٹلیاں نہیں بنیں گے اگر ہم پہلے چینی ڈال دور پاد میں پانی ڈالتے تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گھٹلیاں سی بن جاتی ہیں تو اب بعد میں چینی ڈالیں گے یہی اثر ریسپی کا فارمولا ہے کہ چینی پانی ڈالنے کے بعد ڈالیں گے اس میں میں نے چار کترے جو ہیں کیوڑا سینس کے ڈالے ہیں یا ہاف ٹی سپون آپ اس میں کیوڑا سینس ڈالیں گے یہ بازار والے جو ڈابا سٹائل ہلوہ اس میں یہ ضرور جاتا ہے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے بہت لذہ دیتا ہے یہ یہ بہت مزے کا جو ہے بازار کی طرح کا یہ ہلوہ جو ہمارا ریڈی ہوتا ہے تو اس طرح سے اب آنچ کو ہم بالکل دم والی آنچ کر دیں گے اور آٹھ سے دس منٹ کا اس کو دم پہ آنچ دیں گے ماشاءاللہ بہت زبردست ہمارا جو ہلوہ ہے تو دوستو اگر چینل پر نہیں ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کیا کریں ویڈیو کو اگر اچھی لگتی ہے تو پلیز شیئر بھی کیا کریں کمنٹ ضرور کیا کریں آپ کو ریسپی جو ہے وہ کیسی لگی ہے اگر ٹرائے کرتے ہیں پھر بھی مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے تو چونکہ آج کل برسات کا موسم ہے تو یہ گرمہ گرم جو ہلوہ ہے آج کل کے موسم کی تو یہ شان ہے یہ پلیز کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے نان کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت مزے کا تو یہ ہلوہ جو ہے ہمارا پندرہ سے بیس منٹوں میں ہی ریڈی ہو جاتا ہے آپ اس کو کسی بھی طرح سے جو ہیں میویں ہیں آپ کے پاس جو بھی ہیں بادام ہیں آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں یہ بہت ہمارا مزے کا جو ہلوہ ہے بنتا ہے تو ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے لائک شیئر ضرور کیا کریں اللہ حافظ